اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹوری اسٹوری ٹائم کرگیزستان انسیڈنٹ جہاں پہ پاکستان کے تقریباً بارہ ہزار سٹوڈنٹ بہت ہی مشکل حالات میں فسے ہوئے ہیں بہت سے زخمی بھی ہیں اور کچھ کو کیونکہ وزیراعظم نے اس حق دارو کو وہاں پہ بھیج دیا ہے کرگیزستان کے اندر کے وہاں پہ معاملات کو دیکھیں اور پاکستانی سٹوڈنٹ بہت سے پاکستان آنا بھی شروع ہو گئے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں شروع ہوا پاکستان کے تقریبا کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا انڈیا کے تقریبا کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سے یہ سٹوری سٹارٹ ہوئی کہ مصر کے کچھ تقریبا کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا کرگیزستان کے مقامی لوگوں کی طرف سے کیونکہ مصر کے لوگ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں تو اس طرح کی وہاں پہ کچھ طالبہ جو لڑکی ہیں تھیں وہ بھی وہاں پہ پڑھ رہی تھیں تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جب مس بیہیو بار بار کیا گیا اور ان کو غلط ٹریک کی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے مقامی لوگ اور ان کو تنگ کر رہے تھے بار بار تو وہاں پر مصر کے جو بوائز تھے اور عرب کے جو بوائز تھے انہوں نے پھر کچھ اس طرح کے سٹیپ اٹھائے کہ مقامی لوگوں کو روکنے کے لیے ان کو مارا اور ان کو روکا کہ آپ ہم یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ ہمارے سارے اس طرح سے مس بھی مت کریں تو اس بیس پہ مقامی لوگوں کے اندر ایک ناریٹیف سوشل میڈیا کے اوپر بھی بیلڈ کیا گیا میں یہ اس سارے جو ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ جتنے بھی کرغیزستان میں آئے ہوئے تھے تو سب کی جان خطرے میں پڑھ دیں اب تقریباً 29 کے قریب کہتے ہیں کنٹریز کے لوگ وہاں پہ رہ رہتے ہیں اور سب انٹرنیشنل لوگوں کو ہی تنگ کیا گیا اور ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اور پاکستانی کیونکہ وہاں سب سے زیادہ تھے اور انڈین بھی کافی زیادہ ہے وہاں پہ تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور بہت زیادہ برے طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا وہاں پہ جو بچیاں پڑھ رہی تھیں جو لڑکیاں پڑھ رہی تھیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا اور تشدد کیا گیا شہید ہو گئے کچھ لوگ اور اس کی ریزن اور اس کی جو ذمہ داری میرے خیال میں جو آئے دوتی ہے سب کی سب کرغیزستان گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے کہ جب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کا باویلہ دیکھا جب سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی یہ چیزیں چل رہی تھیں مصر کے سٹوڈنٹ کو شکایات تھی ان کے لوگوں کے ساتھ ان کی وہاں کی ایریا کے اندر تو گورنمنٹ کو جا کے کرغیزستان کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جا کے وہ مسائل حل کرتے اور یہ یہاں تک انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ مسئلہ نہ اوٹتا کیونکہ وہاں پہ جب مس بھیہب کیا گیا تو دن جو مقامی لوگوں تھے انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ کس کلٹری کا بشندہ ہے انہوں نے مار پیٹنا شروع کر دیا جتنے بھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ہوسٹل سے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور ابھی بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بٹ میرا مین جو کنسرن ہے وہ اس بات کی طرف جا رہا ہے کہ پاکستان حکومت کو بڑھ کے آگے جانا چاہیے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے کیونکہ ابھی تو تین دن ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تین دن سے ہم لاک میں ہیں کہ ہم باہر جائیں نہیں رہے اور باہر کرغیزستان گورنمنٹ اب پروٹیکشن ان کو دے رہی ہے باہر ان کی آرمی کھڑی ہے کیونکہ پولیس ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی پولیس کا حال بھی وہی ہے کہ وہ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر وہی کام کرنا چاہ رہی تھی لیکن آرمی اب انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے بٹ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے کیونکہ خوراک کی قلت ہو جائے ہمارے جو بچے وہاں پہ ہوسٹلز کے اندر بند ہیں واشرومز کے اندر انہوں نے جان بچائی ہوئی ہے کوئی واشروم میں گوسے ہوئے ہیں کوئی کہاں پہ گوسا ہوا ہے کوئی ہوسٹلز میں بیٹھے ہوئے ہیں بٹ وہاں پہ خوراک کی قلت جل سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ ان کو باہر نکلنا پڑے یا وہ بھوک سے یا پیاس سے یا کسی طریقے سے ان کو مزید نقصان پہنچے تو میرے خیال میں پاکستان گورنمنٹ کو جل سے جل وہاں پہنچ کر ان بچوں کو ریسکیو کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں کچھ اور نیوز سننے کو ملے یا پھر ہماری گورنمنٹ کا ارادہ کچھ اور ہے کہ وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں اس طرف لگانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرف ہی لوگ مسئلے مسائل کی طرف فسر ہیں ہماری اقدام کی طرف نہ دیکھیں جب یہ بہت زیادہ سویر کنڈیشن میں ایشو سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد ہم نے ویڈیو جب کال کی اپنے طالبہ کو تو وہاں پہ انہوں نے ہمیں ویڈیو کے ذریعے دکھایا کہ باہر آرمی کھڑی تھی اور وہ کھوستلز کے اندر لاک تھے اور وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت حتم دوسری عطا فرمائے اور یہ مسئلہ جل سے جل حل ہونا چاہیے میرے خیال میں کرگیزستان گورنمنٹ کو ایک پروپر سٹپ لینا چاہیے تھا جب یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا کسی ایک کنٹری کے لوگوں کو جب ایشو تھا تو دوسرے کنٹری کے لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا بہت سے انڈین بھی ٹارگٹ ہوئے پاکستان ٹارگٹ ہوئے بنگلہ دیش کے بچے تھے اور کافی کنٹریز کے بچے وہاں پہ ایم بی بیس کوئی کر رہا ہے کوئی ایم فل کر رہا تھا کوئی پی ایڈی وہاں پہ کر رہا تھا تو اس طرح سے مس بہیو کرنا ایک کنٹری کو زیب نہیں دیتا کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اتنے ہائی زیادہ تعداد کے اندر وہاں پہ تقریباً ایک سے دو لاکھ کے قریب لوگ وہاں پہ ایڈیوکیشن کے لیے آئے ہوئے اور آپ ان کے ساتھ مس بہیو کر رہے ہیں this is not fair with international students اگر آپ ان کے ساتھ well behave نہیں کر سکتے تو دین آپ اپنی یورسٹریز کے اندر admission بند کر دیں کہ کوئی بھی انٹرنیشنل سٹوڈین وہاں پہ آپ ایڈیوکیشن نہیں لے سکتا اور میرے خیال میں یہ جو mess create کیا ہے کرگیزستان کے لوگوں نے یہ ان کی economy کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کیونکہ جب انٹرنیشنل سٹوڈین وہاں پہ ایڈیوکیشن کے لیے ہی نہیں جائیں گے وہاں پہ بہت سی چیزیں جو ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے to arrest بھی ان کی effect ہوں گے تو ان کی economy کو تو effect ہونے والا ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا miss behavior تھا جو کہ کرگیزستان کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ اپنی economy کے ساتھ کر دیا ہے اور ان کی economy میں بھی اب بہت زیادہ effect پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ جب انٹرنیشنل سٹوڈینٹ کرگیزستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صاحب زیادہ وہاں پہ investment آتی ہے وہاں پہ businesses کو فائدہ ہوتا ہے بٹ اب میرے خیال میں آگلے تین سے چار سال کے بعد کرگیزستان کو اپنی economy crisis کو بھی face کرنا پڑے گا کیونکہ یہ miss behavior ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے ان کے داغ نہیں دھلتے تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جتنے بھی جس country سے بھی وہ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ خیروفیس سے پہنچ جائیں اور سننے میں تو کچھ اطلاع دیے بھی ملی ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ miss behavior کیا گیا ہے پاکستانی دوسرے countries کے لڑکیوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ مقامی لوگوں نے miss behavior کیا ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ان کے ساتھ miss behavior کیا گیا ہے تو یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیئے تھیں انٹرنیشنل سٹوڈنس کے ساتھ تو یہ ایک unbearable condition ہے کرغیزستان کے لوگوں نے جو کیا ہے انٹرنیشنل سٹوڈنس کے ساتھ اس کے ساتھ اس ویڈ کو ضرور پارو کر لے اپنا بہت ساکارکیوں کے اللہ حافظ